اگر آپ بھی اسی طریقے کے حافظ کے پیچھے تراوی کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی تراوی کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے اور آپ کے اوپر پلس گناہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس طریقے کے قرآن پڑھنا سننا دونوں حرام ہے اور کیسے حرام ہیں کیوں حرام ہیں اور آپ کے تراوی کی نماز کیوں نہیں ہوتی ہے تو ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں آئیے پہلے ایک جلک اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو دونوں ویڈیو کو آپ نے دیکھ لی جو کہ دونوں حافظ و قرآن ہیں تراوی کی نماز پڑھا رہے ہیں اس طریقے کے اگر آپ سوشل میڈیا پر سرچ کریں گے تو بہت سارے ایسے تراوی کی نماز مل جائے گی جس میں جو حافظ و قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن بلکل ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اس طریقے کے اگر حافظ کے پیچھ اگر آپ بھی تراوی کی نماز پڑھتے ہیں تو خدا کا باس دیں ایسی مسجد کا رخ آپ نہ کریں ایسے حافظوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اب اس کی وجہ کیا ہے کیوں میں نے کہا کہ ایسے حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھنا بلکل جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اور گناہ ہوتا ہے نماز بھی آپ کی نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے قرآن مقدس میں جو آیت ہے جو حرف ہے زیر زبر پیش اور تشدید ہے تو جلدی جلدی پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زیر کو زبر پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی پیش کو بھی زبر پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھار زبر زیر ہی چھوٹ جاتا ہے کبھی کبھی ہر الفاظ بھی چھوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے جیسے کوئی پڑھ رہا ہے قُل هو اللہ اہد یعنی کہ بڑی قاف سے قُل هو اللہ اہد پڑھ رہا اس کا مطلب ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے یا پھر کوئی ایسے بھی معنی کرتا ہے کہ تم فرماو کہ اللہ ایک ہے لیکن اسی قُل هو اللہ اہد کو اگر لفظ قاف کو چھوٹی قاف میں پڑھ دے پتلی قاف سے تبدیل کر دے جیسے قُل هو اللہ اہد تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اے حبیب آپ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے معنی تبدیل ہو گیا ایک حرف تبدیل ہوا معنی تبدیل ہو گیا اسی طریقے سے اگر کہیں ایک فائل بن رہا ہے جس میں آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت و بخشش کر دی اور وہاں پر اللہ ہو ہے یعنی کہ ہاں میں پیش ہے اگر وہی پر اللہ ہو کی جگہ جلدی جلدی میں اللہ ہاں پڑھا گیا یعنی کہ حرف ہاں میں زبر پڑھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس بندے نے اللہ کی مغفرت کر دی تو یہ کیا ہو گیا کفریہ الفاظ ہو گیا زبر کو زرب پیش کو زبر پڑھ دیا کفریہ الفاظ ہو گیا نماز فاسد ہو گئی کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ جلدی جلدی کے چکر میں دس منٹ بیس منٹ آدھا ہنہ بچانے کے چکر میں جو پہنٹیس چالیس منٹ ایک ڈیڑھ گھنٹا جو لگتا ہے وہ بھی برباد کر دیتے ہیں اور ترابی کے نماز بھی نہیں ہوتی ہے تو خدا کے واسے اگر ایسے حافظ کے پیچھے آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے تو اب حافظ جی کو سمجھا دیجئے کہ جس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھنے کا حق میں دیا گیا اسی طریقے سے آپ پڑھئے آپ اگر دیرے دیرے پڑھیں گے آدھا گھنٹا کی جگہ آئے گھنٹا میں لگ جائے گا تو کیا ہو گیا باہر میں آپ بیٹھے رہتے ہیں گپے لڑاتے رہتے ہیں چائی پیٹے ہیں موبائل چلاتے رہتے ہیں وہ سب کام چھوڑ کر کے آدھا گھنٹا اگر آپ نماز میں دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا تو آدھا گھنٹا اگر لیٹ ہوتا ہے تاخیر ہوتی تو آپ کی نماز بھی درست ہوگی پتہ چلا کہ پاندس منٹ بچانے کے چکر میں جو پہنٹیس چالیس منٹ آپ کے گئے ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں اور نماز بھی آپ کی نہیں ہوئی اور قرآن جو آپ نے غلط سنا اس کا وعبال بھی آپ کو ہوگا تو اس طریقے سے قرآن اگر کوئی پڑھتے ہیں جس سے معنی تبدیل ہو جاتا حرف بدل جاتے ہیں زبر زر چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ایسے قرآن سننا بھی حرام ہے اور پڑھنا بھی حرام ہے مجھے امیر ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ اس گناہ سے اس وعبال سے لوگ بچ سکے باقی مجھے بولنے سمجھانے میں اگر کوئی کمی بشی ہو تو ضرور میری اصلاح کریں اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں